اسلام علیکم سٹورمز اب آپ کے پاس ہے دی مارورد تھیرم دی مارورد تھیرم بسیکلی آپ کو یہ کہتا ہے جب آپ کمپلیکس نمبر کو پولر فرم میں شفٹ کر لیتے ہیں پولر فرم میں شفٹ کرنے کے بعد اس کی پاور زیادہ ہے اور آپ اس کو ہنڈل نہیں کر سکتے ہیں جیسے سکیئر والی پاور کو آپ ہنڈل کر سکتے ہیں آپ سکیئر والا فارملا کو لیں گے ای سکیئر پلس بی سکیئر پس ٹو ای بی کیو پولر فرم پھلا رہا ہے لیکن فوڑ یا ہائر پاور دی گئی ہو تو آپ اس کمپلیکس نمبر کو ہنڈل نہیں کر سکتے اس لئے جب اگر کمپلیکس نمبر میں کسی بھی کمپلیکس نمبر جس بھی کمپلیکس نمبر کا اوپر پاورہ ہائر ہو تو پہلے آپ اس کو پولر فرم میں لے کے جائیں گے پولر فرم میں لے کے جانے کے بعد سائن ٹھیٹا کی فرم میں لے کے جائیں گے پھر اس کی پاورر این ہوگی تو دیمارورت theorem یہ کہتا ہے کہ یہ جو پاور n ہے یہ theta کے ساتھ آکر multiply ہو جاتی ہے یعنی cause of n theta plus iota sin of n theta بن جاتی ہے ٹھیک ہے to find the real and emerging parts ٹھیک ہے اگر for example اسی طرح ہی کہ نا ہم نے یہ چیک کرنا ہو کہ complex number ہے اس کی power higher power ہے اس میں آپ نے چیک کرنا ہو کہ اس کا real part کونس ہے تو emerging part کونس ہے تو اسی طرح دیمارورت theorem کو use کرتے ہوئے ہم اس کا real اور emerging part بتائیں گے ٹھیک ہے جیسے ہمیں پتے x کو کیسے لکھتے ہیں r cos theta y کو کیسے لکھتے ہیں r sin theta r common نکلائے گا اس میں سے جب بھی کوئی چیز common نکلتی ہے تو وہ power کے ساتھ نکلتی ہے تو r کی power n آپ کے پاس ہے جگہ cause theta plus iota sin جاتی ہے تو دیمارورت theorem use کرتے ہوئے power کیا آجے گی شروع میں آجے گی theta کے ساتھ آکر multiply گے cause of n theta plus iota sin of n theta ٹھیک ہے similarly جب دو complex number آپس میں divide ہو رہے ہوتے ہیں دیکھو یہ ایک الگ complex number ہے یہ ایک الگ complex number ہے اس کا r اور theta different ہوگا اور اس کا r اور theta different ہوگا تو یہ x1 plus iota y1 ہے تو اس کی r اور theta کو ہم کہہ لیں گے r1 اور theta 1 اور اس کی complex number کو ہم کہہ لیں گے r2 اور theta 2 اس کی بھی value آپ نے put کی اس پہ بھی value آپ نے substitute کی آپ دیکھو r1 اوپر سے common نکلائے r2 نیچے سے common نکلائے جب وہ common نکلائے تو power لے کر باہر نکلائے دیمارورت theorem کیا کہتے ہیں کہ n شروع میں آجے گا cause of n theta 1 plus iota sin of n theta 1 similarly cause of n theta 2 plus iota sin of n theta 2 آپ جو complex number کیونکہ ان کے proof آپ کے slabels میں شامل نہیں ہیں جب ان دونوں کے آپس میں divide کرتے ہیں یہ دونوں complex number آپس میں divide ہوتے ہیں تو ان کے جو angles ہوتے ہیں وہ ہمیشہ minus ہوتے ہیں cause of n theta 1 minus theta 2 plus iota sin of n theta 1 minus theta 2 یہاں پہ minus آنا ٹھیک ہے تو similarly جب دو complex number آپس میں multiply ہوتے ہیں similarly اسی طرح جیسے super values آپ نے substitute کیے ہیں اس میں بھی اسی طرح value substitute کریں گے تو اس میں سے r1 common نکلائے گا اس میں سے r2 common نکلائے گا اپنی power لے کر r1 کی power n r2 کی power n تو دو complex number اگر آپس میں multiply ہو رہے ہوں تو ان کے آپس میں angle جو ہوتے ہیں وہ add ہوتے ہیں cause of n theta 1 plus theta 2 plus iota sin n theta 1 plus theta 2 یہ this is the demarver theorem کہ demarver theorem کو complex number میں کسنا use کیا جاتا ہے کیسے بتایا جاتا ہے کہ real part کون سا ہوتا ہے اور imaginary part کون سا ہوتا ہے next video میں میں اس کی examples اس کی part 2 examples میں آپ کو share کرتی ہوں جوز کی موسیقی